اس وقت پاکستان میں حالات کافی گرم ہو چکے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگانے میں مصروف ہے کہ ادم اعتماد میں کیا ہوگا کیا عمران خان کو وزیراعظم کی کرسی چھوڑنی پڑے گی یا پھر وہ اقتدار میں رہیں گے اور آپوزیشن کو موکی کھانا پڑے گی 22-23 کو OIC کا اجلاس بھی ہے پاکستان میں اس کے علاوہ 23 مارچ کی پریڈ بھی ہونی ہے تو یہ منت پاکستان کی آگے کی سیاست کے لیے بہت اہم ہو چکا ہے عمران خان نے اس وقت عالم اسلام کے لیے جو کر دیا ہے وہ آج تک کوئی ملک کا لیڈر نہیں کر پایا عمران خان کی کوشش کی وجہ سے یونائٹی نیشن میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت اس معاملے میں بہت چیخ رہا ہے کہ پاکستان کی اہمیت دنیا میں بھڑتی جا رہی ہے اور عمران خان کو اس وقت عالمی رہنماؤں کی صف میں شامل کیا جا رہا ہے اقوام مہتعدہ میں اسلام کے لیے ایک دن مقرر کرنا بہت بڑی بات ہے اور یہ صرف اسلامی دنیا ہی نہیں منائے گی بلکہ پوری دنیا منائے گی اس لیے اس کو عمران خان کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے اسلامی ممالک بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں اور اوائیسی کے اجلاس کے دوران عمران خان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مسلم ممالک کی جانب سے سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے دوست ممالک اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہو چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق ادم اعتماد پر ووٹنگ اوائیسی اجلاس کے بعد کرانے کی وجہ سامنے آ گئی ہے معروف صحافی نعیم اشرف بٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ دوست ممالک سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اوائیسی اجلاس کے دوران دوست ممالک اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے دو دوست ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں دونوں ممالک کی پاکستان کے ساتھ دوستی کی تاریخ موجود ہے دونوں ممالک پہلے بھی پاکستان میں سیاسی کشیدگی کی صورتحال میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اوائیسی اجلاس کے دوران سیاسی حوالے سے اہم پیشرفت کا بھی امکان ہے ممکن ہے کوئی ایسا حل نکل آئے جو سب کو قابل قبول ہو اوائیسی اجلاس میں سعودی عرب اور یو اے کے جو وزر خارجہ ہیں وہ اہم سیاسی ملاقاتیں کر سکتے ہیں جبکہ چین کے وزر خارجہ بھی دعوت پر آ رہے ہیں تین روز قبل چین کی ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے چودری برادران سے ملاقات بھی کی ہے خیال رہے کہ حکومت نے اوائیسی اجلاس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا اجلاس 29 مارچ کو کرانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے